اسلام علیکم دوستو ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور نیچے موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں تاکہ ہماری ویڈیوز باقاعدگی سے آپ کے پاس پہنچتی رہیں آپ کئی برسوں سے مسلسل لڑ رہے ہیں لیکن اصل جنگ اب شروع ہو رہی ہے اپنے ذہنوں میں اس جنگ کے مقصود کو تازہ کر لو یہ فیصلہ کر لو کہ ہمیں ایک آزاد اور باوقار قوم کی حیثیت سے زندہ رہنا ہے اور ہمیں اپنے خدا کے عظیم مذہب کو کفر کے گھناؤنے سائے سے آزاد رکھنا ہے ہمیں سلطنت اسلامیہ کو وہاں تک لے جانا ہے جہاں تک محمد بن قاسم لے گیا تھا اور جہاں تک تارک بن زیاد لے گیا تھا ان کے بعد آنے والوں کا فرض یہ تھا کہ اللہ کا پیغام وہاں سے بھی آگے لے جاتے جہاں تک قوم کے یہ بیٹے لے گئے تھے مگر اللہ کی سلطنت ایسی سکڑی کی ہمارے دین کے دشمن ہمارے گھر میں آن بیٹھے ہیں اور وہ خانہ کعبہ اور روزہ مبارک کو مسمار کرنے کے منصوبے بنائے ہوئے ہیں کیوں؟ یہ کیوں کر ممکن ہوا؟ جب دادشاہی کا جنون دماغوں پر قابض ہوتا ہے وہاں سرحدیں سکڑتی ہیں اور تخت و تاج کی خاطر عمرہ اپنے مذہب اور اپنی غیرت کو بھی ترک کر دیا کرتے ہیں ہمارے زوال کا باعث تخت و تاج کا نشاہ اور ذر جواہرات کی محبت ہے کہاں وہ وقت کے ہم دنیا پر چھا گئے تھے اور کہاں ہمارا وقت کے دنیا ہم پر چھا گئی ہے اور ہم آخرت کو فراموش کیے بیٹھے ہیں ہم میں دوست اور دشمن کی پہشان نہیں رہی عسکری جذبے پر فانی دنیا کی جھوٹی لذتوں کا جادو چل گیا ہے یاد رکھو میرے رفیقو میں آپ کو کئی بار کہہ چکا ہوں کہ قوم کی قسمت تلوار کی نوک سے لکھی جاتی ہے اور یہ تحریر ان مجاہدوں کی ہوتی ہے جن کے ہاتھ میں تلوار ہوتی ہے جب سالار تخت پر بیٹھ کر سر پر تاج رکھ لیتے ہیں تو ان کے ہاتھوں میں طاقت نہیں رہتی کہ تلوار نیام سے باہر کہن سکے ان کے دلوں میں اپنے عقیدے اور اپنی قوم کے وقار کے تحفظ کا جذبہ نہیں رہتا پھر مذہب کا استعمال یہی رہ جاتا ہے کہ اپنی رعایہ کو مذہب کے نام پر دھوکے دو اور دشمن کے ساتھ درپردہ دوستی کر لو تاکہ آرام سے اللہ کے نیک بندوں اور سادہ لو بندوں پر حکومت کر سکو ہم آج اسلام کی عظمت کے خاطر صرف اس لیے گھروں کو خیر بات کہنے اور دشمن پر ٹوٹ پڑنے کے قابل ہوئے ہیں کہ ہم نے اقتدار کے پجاریوں کو ختم کر دیا ہے ہم نے آستین کے سامپوں کا سر کچل ڈالا ہے اگر ہم ہار گئے تو اس کی وجہ اس کے سوا اور کوئی نہیں ہو سکتی کہ ہماری نیت میں فوتور تھا سلطان ایوبی ایسی جذباتی اور لمبی تقریر کرنے کے عادی نہیں تھے لیکن جس مہم کے لیے وہ نکل رہے تھے اس کے لیے سب کو ذہنی اور روحانی طور پر تیار کرنا ضروری تھا یہ ان کے وفدار اور قابل اعتماد سالار اور نائب سالار تھے ان میں مظفر الدین جیسا قابل اور دلیر سالار بھی موجود تھا جو کسی وقت ان کا ساتھ چھوڑ کر ان کے مخالف کیمپ نے چلا گیا اور ان کے خلاف لڑا بھی تھا اس کے ساتھ تقیدین اور افضل الدین فرخ شاہ اور ملک العادل جیسے سالار بھی تھے جو اس کے اپنے خاندان اور اپنے خون کے رشتے کے تھے سالار ککبوری اس کا دستراس تھا ان میں کوئی ایسا نہیں تھا جو فنی تقنیقی اور جذباتی لحاظ سے کم تر ہوتا لیکن سلطان ایوبی پہلی بار عرض فلسطین میں حملے کے لیے جا رہے تھے اور ان کی منزل بیت المقدس تھی یہ مہم آسان نہیں تھی سلیبیوں کی جنگی قوت زیادہ بھی تھی اور برتر بھی سلیبیوں کو یہ فائدہ حاصل تھا کہ انہیں دفاع میں اپنی زمین پر لڑنا تھا جہاں انہیں رشت کا کوئی مسئلہ درپیش نہیں تھا اور وہ اپنے مستقر کے قریب تھے سلطان ایوبی اپنے مستقر سے دور جا رہے تھے جہاں تک رشت کے راستے مخدوش تھے جنگی فنون کے مطابق زیادہ تر دشواریاں حملہ آور کو پیش آتی ہیں اور حملہ آور کی نفری دشمن سے اگر تین گناہ نہیں تو دگنی ضرور ہونی شاہیے مگر سلطان ایوبی کی نفری کم تھی انہیں یقین تھا کہ یہ جنگ بہت طول پکڑے گی اور گھروں کو واپس آنا ممکن نہیں ہوگا اس لیے انہوں نے یہ ضروری سمجھا کہ اپنے سالاروں کو بتا دیں کہ وہ تاریخ بن زیاد کی اس کارروائی کو ذہن میں رکھیں جس میں انہوں نے بہرہ روم پار کر کے کشتیاں جلا ڈالی تھی کہ واپسی کا خیال ہی ذہن سے نکل جائے قاضی بہاودین شداد نے اپنی یاداشتوں با عنوان سلطان صلاح الدین ایوبی پر کیا افتاد پڑی میں لکھا ہے سلطان کا عقیدہ یہ تھا کہ خدا نے کفار کے خلاف لڑنے کا جو حکم دیا ہے یہ اس کا فرض اولین ہے جسے دنیا کے ہر کام اور ہر فرض پر فاقیت حاصل ہے کفار سے لڑنا اور اللہ کی حکمرانی قائم کرنا اس کا ایسا فرض ہے جو خدا کے حکم سے اسے سونپا گیا ہے زیادہ سے زیادہ ملکوں کو اللہ کی سلطنت میں شامل کرنا اور بنی نوے انسان کو اطاعت الہی کی طرف لانا اس نے تمام فوجوں کو جہاں جہاں وہ تھی اس طرح کے مقام پر جمع ہونے کا جو حکم بھیجا اس میں اللہ کے حکم کے الفاظ بھی لکھے سلطان ایوبی کی نظریں مستقبل کی تاریکیوں میں جھانک رہی تھی انہوں نے ہتین کے مقام کو میدان جنگ بنانے کا فیصلہ کیا تھا ہتین فلسطین کا ایک گمنامت سا گاؤن تھا لیکن سلطان ایوبی نے اسے وہ عظمت بخشی کے عیسائی دنیا کے جنگی مبسر آج بھی تجزیہ کرتے نظر آتے ہیں کہ سلیبی جنگوں کے اس ہیرو نے کس قسم کی چالوں اور سٹریٹیجی سے اتنے طاقتور اور برتر اسلحے والے دشمن کو ایسی شرمناک شکست دی تھی کہ سلیبیوں کے ایک کے سوا باقی تمام حکمران جنگی قیدی ہو گئے تھے جنگی علوم کی باریکیاں سمجھنے والے مبسروں اور مردرخوں نے سلطان ایوبی کی دیگر خوبیوں کے علاوہ ان کے انٹالیجنس اور کاؤنٹر انٹالیجنس اور کمانڈو آپریشن کو خراج تحسین پیش کیا ہے یہ ہے بھی حقیقت کہ بقر بن محمد جیسے جاسوس اپنی جانے موت کے موں میں رکھ کر اہم معلومات حاصل کر رہے تھے اور سلطان ایوبی تک پہنچا رہے تھے کلسوم جیسی مظلوم لڑکیاں شاہانہ زندگی اور عیش و عشرت کو ٹھکرا کر اپنے طور پر اسلامی فاج کی مدد کر رہی تھی تاریخ ان گمنام غازیوں اور شہیدوں کے نام بتانے سے قاسر ہے جنہوں نے پس پردہ اور زمین دوز جہاد کیا اور ہتین کو تاریخ اسلام کی عظمت کا نشان بنایا سلطان ایوبی ہمیشہ جمعہ کے مبارک دن لڑائی کے لیے کوچ کیا کرتے تھے کہ یہ قبولیت کا دن ہے اس مبارک دن ہر مسلمان خدا کے حضور جھکا ہوا ہوتا ہے جب سپاہی اپنے قوم کو عبادت میں مصروف چھوڑ کر جہاد کے لیے نکلتا ہے تو ساری قوم کی دعائیں اس کے ساتھ ہوتی ہیں ہتین کو کوچھ کرنے کے لیے بھی انہوں نے جمعہ کا دن منتخب کیا پندرہ مارچ گیارہ سو ستاسی عیسوی کا دن تھا انہوں نے فوج کا صرف ایک حصہ ساتھ لیا اور کرک کے قریب جا کر خیمہ زن ہو گئے سلیبی جاسوس نے فوراں اپنی اتحادی فوج کو خبر پہنچا دی کہ سلطان ایوبی کرک کے قریب خیمہ زن ہو گئے ہیں اس سے یہ مطلب لیا گیا کہ وہ کرک کا محاصرہ کریں گے لیکن اس کا مقصد یہ تھا کہ مصر اور شام کے قافلے حج کعبہ سے واپس آ رہے تھے ان پر کرک کے قریب بھی حملے ہوا کرتے تھے والی کرک شہزادہ ارنات اس معاملے میں بڑا ہی بدتینت تھا سلطان ایوبی ان قافلوں کو خیریت سے وہاں سے گزارنے کے لیے اس علاقے میں چلے گئے تھے اس کے علاوہ ان کا مقصد یہ بھی تھا کہ سلیبیوں کو دھوکہ دے کر اور اپنا دفع پھیلا دینے پر مجبور ہو جائیں انہوں نے اپنے سالاروں کو بتا دیا تھا کہ قافلے گزار کر وہ کہاں جائیں گے کرک کے محل میں تو جیسے زلزلہ آ گیا تھا شہزادہ ارنات کو نس شب کے بعد جگہ کر بتایا گیا کہ کوئی بہت بڑی فوج شہر سے کچھ دور خیمے گاڑ رہی ہے وہ ہڑ بڑا کر اٹھا یہ سلطان ایوبی کے سوا کون ہو سکتا تھا کلسوم اس کی خوابگاہ میں تھی وہ ارنات کے ساتھ دوڑتی شہر کے بڑے دروازے کے اوپر والی دیوار پر گئی وہاں سے سینکڑوں مشلیں نظر آ رہی تھیں زیادہ تر مشلیں متحرک تھیں خیمے گاڑے جا رہے تھے رات کی خاموشی میں گھوڑے کے ہنہنانے کی آوازیں صاف سنائی دے رہی تھیں ارنات نے اپنی فوج کو محاصرے میں لڑنے کے لیے دیواروں پر مورچہ بند کر دیا دیواروں پر دفاع انتظامات مضبوط کر دیے گئے ارنات بھاگ دوڑ رہا تھا اسے کلسوم کا کوئی خیال نہیں تھا کلسوم واپس گئی تو ارنات کا محافظ دستابیدار ہو کر حکم کا منتظر کھڑا تھا اور ایک جگہ وہ شاہی بگی کھڑی تھی جس پر کلسوم ناصرہ گئی تھی اور سیر کے لیے بھی گئی تھی اس کے پاس بکر بن محمد چاکو چوبند کھڑا تھا وہاں ہر آدمی اپنی ڈیوٹی پر پہنچ گیا تھا کلسوم نے حکم کے لہجے میں بگر سے کہا سبل بگی ادھر لاؤ بگر بگی لائا تو کلسوم اس میں بیٹھ گئی وہ اسے کسی طرف لے گئی ارنات کے حرم کی عورتیں بھاگ کر باہر آ گئیں تھیں انہوں نے کلسوم کو جو ان کے لیے پرنسس لیلی تھی بگی بان کو حکم دیتے اور بگی میں بیٹھ کر جاتے دیکھا تو ان میں سے ایک نے دانت پیس کر کہا یہ بدبخت کسی مسلمان کی اولاد اپنے آپ کو ملکہ سمجھنے لگی ہیں اسے ٹھکانے لگانا ہی پڑے گا وقت آگیا ہے دوسری نے کہا سلاہ الدین ایوبی کا محاصرہ بہت خوفناک ہو چکا ہے وہ آگ پھینکے گا اور منجنیکوں سے پتھر پھینکے گا اندر بھگدڑ اور تباہی مچے گی اور یہ وقت ہوگا جب ہم اس موچڑی کو ٹھکانے لگا دیں گے تمہارا چاہنے والا وہ جرنیل بھی تو نہیں کچھ کر سکا تیسری نے کہا اور بہت ہیں کچھ کرنے والے اس نے جواب دیا کل شام تک شہر کی حالت دیکھنا پھر شہزادہ ارنات کسی اور شہزادی لیلی کو تلاش کرے گا اس وقت کلسوم نے بگی ایک اندھیری جگہ رکھوا رکھی تھی بکر بگی کے ساتھ کھڑا تھا کلسوم اس سے پوچھ رہی تھی ہمارے آدمی اندر سے کوئی دروازہ کھولنے کا انتظام کر سکیں گے کوشش کی جائے گی بکر نے کہا اگر یہ فوج ہماری ہے تو میں حیران ہوں کہ ہمیں پہلے اطلاع کیوں نہیں دی گئی سلطان ایوبی ایسی غلطی نہیں کیا کرتے مجھے کچھ شک ہے یہ صبح پتہ چلے گا کہ یہ کس کے فوج ہے کیا ہم یہاں سے فرار ہو سکیں گے کلسوم نے کہا حالات پر منحصر ہے میں اس افرہ تفریح میں ارنات کو آسانی سے قتل کر سکتی ہوں ایسی حرکت نہ کرنا بکر بن محمد نے کہا فوج شہر میں داخل ہو گئی تو ہم نظر رکھیں گے کہ وہ فرار ہونے کی کوشش نہ کرے کوئی نئے خبر ارنات سلطان ایوبی کو دیکھ رہا تھا کہ کس طرف پیش قدمی کرتا ہے کلسوم نے کہا اب حالات کچھ اور ہو گئے ہیں پہلے کہتا تھا کہ وہ اپنی فوج کے ساتھ جھیل گلیلی کو جا رہا ہے زیادہ دیر نہ رکو پتھر اور آگ کی ہنڈیاں پھینکنے والی منجنے کے نصب ہو چکی تھی فوج تیاری کی حالت میں کھڑی تھی اور شہزادہ ارنات دیوار پر کھڑا سلطان ایوبی کی فوج کو دیکھ رہا تھا یہ یقین ہو گیا کہ یہ سلطان ایوبی کی فوج ہے یہ معلوم نہ ہو سکا کہ سلطان خود بھی ساتھ ہیں مگر اس فوج میں محاصر والی کوئی حرکت اور سرگرمی نہیں تھی خیمے لگے ہوئے تھے اور سپاہی روزمرہ معمول میں لگے ہوئے تھے یہ دن گزر گیا پھر پانچ شے دن اور گزر گئے ارنات پر انتظار اور استراب کی کیفیت تاری رہی اسے جو نظر نہیں آ رہا تھا وہ یہ تھا کہ رات کو سلطان ایوبی نے اپنے گھڑ سوار چھاپا مار اس راستے پر دور تک پھیلا دیئے جن پر حجاج کے کافلوں کو گزرنا تھا چند دنوں بعد پہلا قافلہ آتا نظر آیا یہ مصر کا قافلہ تھا گھڑ سوار اس کے ساتھ ہو گئے قافلہ سلطان ایوبی کی خیمہ گا کے غریب پہنچا تو سلطان دوڑ کر آگے بڑے اور حجاج سے مسافہ کیا انہوں نے عقیدت اور احترام سے سب کے ہاتھ چومے اور اپنی خیمہ گا میں انہیں آرام اور کھانے کے لیے روکا اور ان کے چھاپا مار دور تک حجاج کے ساتھ گئے ایک ہی روز بعد شامی حجاج کا قافلہ بھی آ گیا اس کا بھی سلطان ایوبی نے استقبال کیا کھانا کھلایا اور اپنے حفاظتی انتظامات میں اسے رخصت کیا اتنے دن گرب کے اندر سلیبی فوج تیاری کی حالت میں رہی اور شہر پر خوف تاری رہا سلطان ایوبی کے جاسوس اپنی سرگرمیوں میں مصروف رہے ایک صبح ارنات کو اطلاع ملی کہ سلطان ایوبی کی فوج جا رہی ہے ارنات اس کے سوا کچھ بھی نہ دیکھ سکا کہ حجاج کے دونوں قافلے سلطان ایوبی کی فوج کی حفاظت میں گزر گئے ہیں سلطان ایوبی کے صرف جاسوسوں کو معلوم تھا کہ اصل مقصد کیا تھا انہوں نے کوچ سے پہلے انہیں اطلاع بھیجوا دی تھی کہ فوج کہیں اور جا رہی ہے اور وہ جاسوس ارنات کی نقل و حرکت کی اطلاعیں دیتے رہے ہیں ستائیس مئی گیارہ سو ستاسی عیسوی بمطابق پندرہ رویل اول کے روز سلطان ایشتر کے مقام پر جا خیمزن ہوئے وہاں مصر اور شام کی فوجیں ان سے جاملیں ان کا سب سے بڑا بیٹا الملک الافضل جس کی عمر سولہ سال تھی ایک مشہور سالار مظفر الدین کے ساتھ جاملہ اس طرح ان کی ساری فوج جمع ہو گئی انہوں نے تمام سالاروں نائب سالاروں کو آخری ہدایت دینے کے لیے جمع کیا اور کہا میرے رفیقو اللہ تمہارا مددگار ہو دلوں سے اپنے عزیزوں اور اپنے گھر والوں کا خیال نکال دو اور دلوں میں قبلہ اول کو بسالو اور دلوں میں خدا ذلجلال کا اس میں مبارک نقش کر لو جس نے ہمیں یہ سعادت بخشی ہے کہ قبلہ اول کو آزاد کرائیں اور اپنی بیٹیوں کی بے عزتی کا انتقام لیں جو کفار کے ہاتھوں بے آبرو ہوئیں اب ہم جو بات کریں گے وہ حقیقت کی کریں گے ہماری تعداد دشمن کے مقابلے میں کم ہے اور آپ کا مقابلہ ساتھ سلیوی بادشاہوں کی متحدہ فوج کے ساتھ ہے جس میں دو ہزار دو سو سر سے پاؤں تک ذرا بکتر میں ڈوبے ہوئے نائٹ ہیں ان کی دوسری فوج نیم ذرا پوش ہے اس فوج کو یہ سہولت حاصل ہے کہ اپنے مستقر کے قریب ہے اور یہ سارا علاقہ اس کا اپنا ہے جہاں اسے رسد کی کوئی دشواری نہیں ہوگی ہمیں دو جنگیں لڑنی ہیں ایک براہ راس دشمن کے خلاف اور دوسری ان دشواریوں کے خلاف جو ہمیں درپیش ہوں گی یہ دشواریاں دشمن کی طرف منتقل کرنی ہیں انہوں نے نقشہ پھیلا کر اپنی تلوار کی نوک سے سب کو بتایا کہ ان کا میدان جنگ کون سا ہوگا جو سالار جگہ سے واقع تھے انہیں نے چونک کر سلطان ایوبی کی طرف دیکھا ان کی آنکھوں میں حیرت تھی سلطان ایوبی ان کے استجاب کو سمجھ گئے اور مسکرائے یہ ہتین کے مضافات کا میدان ہے انہوں نے کہا آپ سوچ رہے ہیں کہ یہ زمین سوکھے ہوئے درخت کی کھال کی طرح خوشک انچی نیچی اور موسم کی بیرہمی سے کٹی پٹی ہے اور یہ زمین اتنی پیاسی ہے کہ انسانوں اور ہمارے گھوڑوں کا خون پی جائے گی آپ نے دیکھا نہیں کہ اس کے اردگرد انچی نیچی ٹیکریہ ہیں ہاں یہ سب بیابو گیا اور پیاسی ہیں یہ لوہے کی طرح تپ رہی ہیں آپ کی آنکھوں میں جو سوال ہیں وہ سمجھتا ہوں وہ کون سی فوج ہے جو اس جہنم نمہ علاقے میں لڑے گی وہ ہماری فوج ہوگی آپ کے ہلکے پھلکے سواروں کے دستے یہاں تیتریوں کی طرح اڑتے پھریں گے اور وہ لوہے کے لباس میں ملبوس نائٹوں اور نیم زیرہ پوش سلیبی سواروں کو نچاتے پھریں گے دشمن کے یہ سوار اور پیادے لوہے کی تپش سے بہت جلدی پیاس سے بے حال ہو جائیں گے اور لوہے کا وزن انہیں اتنی پرتی سے حرکت نہیں کرنے دے گا جس تیزی سے ہمارے سوار بھاگے دوڑیں گے آپ جانتے ہیں کہ میں میں ہر کارروائی جمعہ کے مبارک روز کیا کرتا ہوں میں اس وقت آگے بڑھوں گا جب مسجدوں میں قوم خطبہ سن رہی ہوگی یہ وقت قبولیت کا ہوتا ہے میں نے ہر قصبے اور ہر گاؤں میں اطلاع بھیجوا دی تھی کہ جمعہ کے روز دعاوں میں اپنے ان مجاہدین کو شامل رکھا کریں جو جمعہ کی نماز سے محروم ہو کر میدان جنگ میں زخمی ہو کر گرتے ہیں اٹھتے ہیں اور جمعہ نہ پڑھ سکنے کا خراج لہو کے نظرانوں سے عدا کرتے ہیں یہ وہ ہوگا جب سورج سر پر ہوگا اور لوہے کو بھٹی کی طرح گرم کر دے گا اور یہ دیکھو یہ گلیلی کی جھیل ہے اور یہ دریا ہے انہوں نے تلوار کو چھڑی کی طرح نقشے پر مار مار کر بتایا اور یہ واحد طالعب ہے جس میں پانی ہے باقی تمام طالعب خوشک ہو گئے ہیں یہ وہ مہینہ ہے جسے سلیب کے پجاری جون کہا کرتے ہیں ہمیں پانی اور دشمن کے درمیان آنا ہے میں الفاظ میں دشمن کو پانی سے محروم کر چکا ہوں اس کو عملی طور پر پیاسہ مارنا آپ کا کام ہے دشمن ہتین کے میدان میں لڑنے سے گریز کرے گا میں اسے یہیں لڑاؤں گا فوج کو میں نے چار حصوں میں تقسیم کیا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ مظفردین اور میرا بیٹا افضل ہم میں نہیں ہے وہ ایک حصے کو ساتھ لے کر دریائے اردن جیل گلیلی کے جنوب سے پار کر گئے تھے یہ دستے جبلے تور تک پہنچیں گے شاید پہنچ چکے ہوں گے یہ ایک دھوکہ ہے جو میں دشمن کو دے رہا ہوں انہوں نے فوج کے باقی تین حصوں کی تفصیلات اور ان کے مشن بتائے ان تین میں سے ایک حصہ اپنی کمان میں رکھا مورخین کے مطابق یہی حصہ ریزرو اور ٹاسک فورس کے طور پر استعمال کرنا تھا یہ فیصلہ کن کارروائی کے لیے تھا ان حصوں کو مختلف مقامات سے دریا پار کر آیا گیا سلیبی اپنے مخبروں اور دیکھ بھال کے دستوں کے ذریعے یہ نقل و حرکت دیکھ رہے تھے لیکن یہ نہ سمجھے کہ سلطان ایوبی کا پلان کیا ہے سلطان ایوبی نے جھیل گلیلی کے مغربی کنارے پر تبریا کے مقام پر ایک پہاڑی پر جا دیرے ڈالے سلیبیوں کو ایک اور بھی دوکہ ہوا سلطان ایوبی اکثر چھاپا مار قسم کی جنگ لڑا کرتے تھے شبخون زیادہ مارا کرتے تھے کم سے کم نفری سے دشمن کی زیادہ سے زیادہ تعداد پر ضرب لگاؤ اور بھاگوں کے حصول پر حملے کرتے اور دشمن کو پھیلا دیتے تھے سلیبی ان کی اسی جنگ کے لیے تیار تھے ان کی فوج کا جو حصہ مظفر الدین اور الافضل کی زیر کمان دریا پار کر گیا تھا اس نے سلیبیوں کی فوج کی چوکیوں یعنی آؤٹ پوسٹوں پر شبخون مارنے شروع کر دیئے اس سے سلیبیوں کو یہ دھوکہ ہوا کہ سلیبی اپنے مخصوص انداز سے لڑیں گے لیکن اب انہوں نے کوئی اور ہی انداز سوچ رکھا تھا چھاپا ماروں کو انہوں نے حسب معمول وہی مشن دیئے جو ہر جنگ میں دیا کرتے تھے سلیبی فوج قلعہ بندیوں میں تھی اور ماہر بھی تھی سلیبی نے تیز رفتاری سے فوج کو اس طرح ڈیپلائی کر دیا کہ جھیل گلیلی جو ایک دو پانی کے تالاب تھے وہ ان کے قبضے میں آ گئے سلیبیوں کی فوج کے ایک حصے نے سیفوریا کے مقام پر اجتماع کیا لیکن سلطان ایوبی آگے بڑھ کر مقابلہ کرنے کی وجہے تبریہ کے مقام پر رکے رہے وہ سلیبیوں کو تین کے قریب لانا چاہتے تھے سلیبی آگے آتے نظر نہ آئے تو انہوں نے پیادے دستے ذرا آگے بڑھا دیئے اور خود ہلکا رسالہ یعنی لائٹ کیولری لے کر تبریہ پر حملہ کر دیا اور حکم دیا کہ تبریہ کو تباہو برباد کر کے شہر کو آگ لگا دی جائے اس حکم پر عمل کیا گیا تبریہ کا قلعہ ذرا ہٹ کرتا فوج قلعے میں تھی شہر کو بچانے کے لیے فوج قلعے سے نکل کر شہر کو روانہ ہوئی سلطان ایوبی نے اس کا راستہ روک لیا سلطان ایوبی نے اپنی فوج کے دوسرے حصے مختلف سمتوں کو روانہ کر دیئے تھے سلیبیوں کی فوج جو قلعے سے آئی تھی اس کی کمان شاہر ایمان کے ہاتھ میں تھی تبریہ کی ٹیکریوں پر اس کی اور سلطان ایوبی کی آمنے سامنے کی لڑائی ہوئی قاضی بہاودین شداد اس لڑائی کا آنکھوں دیکھا حال ان الفاظ میں بیان کرتا ہے دونوں فوجوں کے سواروں نے ایک دوسرے پر حلہ بولا ہراول کے سوار تیر چلاتے آ رہے تھے پھر پیادہ دستوں کو بھی میدان میں اتار دیا گیا سلیبیوں کو موت نظر آنے لگی تھی اور مسلمانوں کو پیچھے دریاء اور سامنے دشمن نظر آ رہا تھا پیچھے ہٹنے کے لیے ان کے پاس کوئی جگہ نہیں تھی اس لیے دونوں فوجیں اتنے قہر سے لڑیں جس کی مثال تاریخ پیش نہیں کر سکتی سارا دن لڑائی جاری رہی رات مسلمان چھاپا ماروں نے دشمن کو پریشان رکھا دشمن کی فوج اور گھوڑے پیاسے تھے لیکن پانی پر مسلمان قابض تھے چھاپا مار دشمن کو پانی کی تلاش میں جانے بھی نہیں دیتے تھے اگلے روز سلیبیوں نے ٹیکریوں پر چڑھ کر لڑائی لڑی مسلمان بڑھ پڑھ کر حملے کرتے تھے مگر سلیبی بلندیوں سے فائدہ اٹھا رہے تھے مسلمانوں کا رسالہ چونکہ حلقہ تھا اس لیے انہوں نے ٹیکریوں کا گھیرہ کر کے اوپر چڑھنا شروع کر دیا پیادہ تیر اندازوں نے ان کے سروں کے اوپر سے تیر برسائے اتنے میں سلیبیوں نے دیکھا کہ ان کے کمانڈر کا جھنڈا نظر نہیں آ رہا یہ فوراں ہی معلوم ہو گیا کہ ان کا بادشاہ ریمان میدان جنگ سے بھاگ گیا ہے حالانکہ اس نے سلیبی آزم پر ہاتھ رکھ کر اپنے اتحادیوں کا وفادار رہنے اور پیٹھ نہ دکھانے کا حلف اٹھایا تھا مورک لکھتے ہیں کہ سلیبی آزم ہتین کی اس جنگ میں ساتھ لائی گئی تھی سلیبیوں کے بھاگنے کے راستے مصدود ہو چکے تھے وہ اب دفاعی جنگ لڑ رہے تھے بلندیاں ان کی مدد کر رہی تھی یہ دن بھی گزر گیا مسلمان فوج نے بے انداز خوشگاس اور لکڑیاں جمع کر کے سلیبیوں کے اردگرد آگ لگا دی رات کو سلطانہ یوبی کی فوج گاس اور لکڑیاں جمع کرتی اور آگ تیز کرتی رہی دن بھر کے بھوکے پیاسے اور تھکے ہوئے سلیبی ٹیکریوں پر جلسنے لگے ان میں سے ایک دستے نے بھاگنے کی کوشش کی لیکن مسلمانوں نے ان میں سے کسی ایک کو بھی زندہ نہ جانے دیا دوسرے دن سلیبی فوج نے ہتھیار ڈال دیے اور جرنیلوں سمیت سلطانہ یوبی کی قید میں آ گئی سلطانہ یوبی کی فوج کے دوسرے تین حصے مختلف جگوں پر اس قسم کی جنگ لڑ رہے تھے کہ کبھی سلیبیوں کے پہلو پر حملہ کرتے اور نکل جاتے اور کبھی اقب پر حملہ کر کے ادھر ادھر ہو جاتے ایک دو پیادہ دستے اس انداز سے دشمن کے سامنے رہے کہ آگے بڑھتے اور پیچھے ہٹاتے اس سارا دشمن ہتین کے میدان میں آ گیا مگر اس وقت تک وہ اور ان کے گھوڑے پیاس سے ادموے ہو چکے تھے دوستو آج کے لیے اتنا ہی اسی کہانی کی اگلی قسط کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے نیچے کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے نیچے موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کیجئے گا اگلی ملاقات تک کے لیے ہمارا اور آپ کا اللہ نگے بان